یہ فرما دیئے گا کہ نیب کے حوالے سے آج یہ سمات ہوئی ہے کیا فرمائیں گے کہ کب تک اس کا فیصلہ متوقع ہے کیا عمرتہ بندیال صاحب یہ ہے وہ فیصلہ سنا دیں گے بلکل سنا کے جائیں گے انشاءاللہ تو آپ سرکر سمجھتے ہیں کہ جو نیب کی طرح میل کی گئی ہیں یہ پلوٹیکل وکٹمائزیشن مزید برانے کے لیے نہیں کی گئی اور ان کے گلے پڑھ سکتی ہیں موجودہ جو حکومت چلی گئی ہے پی ڈی ایم یہ سارے ان کے عوامل جو ہیں وہ انہی کے گلے پڑھیں گے آپ فکر نہ کریں مجھے اطلاع ملتی ہے اور ان کی بیگم صاحبہ سے بھی میری بات ہوئی ہے انہوں نے مجھ سے بات کی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان کو کس انداز سے وہاں جیل میں رکھا جا رہا ہے وہ بتایا انہوں نے کہ عمران خان کمزور ہو گئے ہیں اگرچہ وہ فیزیکلی جو ہے اور منٹلی بہت سٹرانگ ہیں لیکن ان کو جو ہے گریجولی مسلسل ان کو ایک کمرے میں چھوٹے سے کمرے میں رکھا جا رہا ہے جس میں گند بھی ہوتا ہے اور جس میں کوئی انہیں فسیلیٹی نہیں دی جا رہی ہے ان کے وکلاہ نے بھی مجھے بتایا ہے اس چیز کا وہ کہتی ہیں کہ اگر جو ڈاکٹر آتے ہیں مگر وہ ڈاکٹر ان کے علاج کے لیے یا ان کو وہ خوراک کے لیے نہیں آتے اور نہ ہی خوراک ان کو باہر سے جانے کی اجازت ہے بلکہ وہ یہ دیکھنے آتے ہیں کہ کیا یہ بریک ہوا ہے کہ نہیں تو وہ اس انتظار میں ہیں کہ کیا یہ ابھی تک فیزیکلی اور مینٹلی جو ہے ایجائل اور ایلرٹ اور فرم ہے یا یہ بریک ہو رہا ہے تو ان کا خیال ہے کہ کہیں سلو پویزننگ کے ذریعے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ نکر کیا جا رہا ہو کہ وہ فیزیکلی اور مینٹلی جو ہے وہ کمزور پڑھا نواز شریف کی واپس کو کیسا دیکھتے ہیں نواز شریف واپس نہیں آئے گا نواز شریف واپس نہیں آئے گا اب لکھ لیں اور نواز شریف آئے گا تو سیدھا اڈیالا جیل جائے گا اس لیے آپ چھوڑ دیں وہ اس کو پہلے بھی انہوں نے بدرا کیا تھا نواز شریف قدم بڑھا ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور جب پکڑا اس نے پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا اس نے کہا بھائی صاحب یہ نہیں ہو سکتا کہ اب میں آپ کا دھوکہ کاؤں اس لیے آپ فکر نہ کریں وہ نہیں آئے اسلام علیکم ناظرین ہوں سردارتی بخان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این این پلاز ناظرین اس وقت ہم سپرنگ کورٹ آف پاکستان میں موجود ہیں اور جیسا کہ نیب تر امیم کے حوالے سے جو ہے وہ آج کیس کی سماعت ہوئی ہے اس سے پہلے سنتالیس سماعتیں ہو چکی تھی اور سولہ مئی کو جو کیس یہ کیس تھا جو ہے وہ ملتوی ہوا تھا آج جو ہے وہ چیف جسٹر عمرتہ بندیاز صاحب جسٹر منصور علی شاہ صاحب اور جو فاضل جید صاحب آن ہے تین رکمی بینچ کے انہوں نے جو ہے وہ اس سماعت کو مزید جو ہے وہ ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا ہے مطلب کہ اٹھائیس آگاست کو اب کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی اور وقت دیا گیا ہے حکومتی وکیل کو کہ وہ اس پر اپنا تحریری فیصلہ جو ہے وہ تحریری طور پر لکھ کر جو اپنا دلائل ہیں وہ مکمل کر کے دیں تانکہ جو ہے وہ اس کیس پر جو ہے وہ جلد 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 فیصلہ سنایا جا سکے ہم نے جی این پلاز میں پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کیس کو جلد جسٹر عمرتہ بندیاز صاح ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ تاریخ میں اپنا سنیری عروف لکھنا چاہنا چاہنا چاہتے ہیں اور انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں میرے پر یہ جو بہت بڑی ذمہ داری ہے میں اس کیس کو جو ہے وہ ایک بڑی ذمہ داری کو جو ہے وہ آج جو ہے وہ جلد 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 اس پر جو ہے وہ کوئی ڈیسیزن کر کے جاؤں نہ کہ اس کو پینڈنگ کر کے نہ جاؤں کیونکہ اس پر کافی عرصے سے جو ہے اس پر سماعتیں جاری ہیں چیرمنٹ پی ٹی آئی کی جانب سے اس نیب ترمیم کو جو ہے وہ سپرنی کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا گیا تھا اس سے علاوہ اسینی قانوندان ہے سردار لطیف خان خوصہ صاحب ان سے ہم نے سوالات کی ان سے ہم نے پوچھا کہ نیب ترمیم کے حوال سے ان کا کیا کہنا ہے ان نے ہمارے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ نیب ترمیم کے حوال سے جو ہے وہ جلد فیصلہ ہوگا اور اس پر ایمپلیمنٹ بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ ہم نے ان سے نواز شیف صاحب کی واپسی کا بھی پوچھا کہ میاں صاح صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ اگر میاں صاحب واپس آئیں گے تو وہ اڈیالا جیل جائیں گے کیونکہ ان پر جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ مقدمات ہیں اور وہ ان مقدمات سے نہیں بچ سکتے اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو جو بھی انہوں نے ترمیم کی ہیں جو جو بھی قانون وغیرہ پاس کی ہیں لطیف خان صاحب نے جینل پلاس کو جواب دیتی ہوئے کہا کہ یہ قانون سارے جو ہے وہ انہی پر الٹیں گے اور ان کے خلاف بھی جو مطلب کہ دوسروں کے لیے گھرہ کھوتے ہیں یہ خود اس گڑے میں جائیں گے اور جو جو یہ قانون سارے یہ کرتے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ عوام کے لیے ایک بھی قانون سارے جو ہے وہ نہیں کی گئی فاظل جج صاحبان کی جانب سے جو ہے وہ آج بھی سمات کی گئی جو کہ چرمین پی ٹی آئی کے وکیل تھے خواجہ آرہ صاحب وہ آج یہاں نہیں پیش ہوئے ان کی طبیعت نساز تھی ان کے جو وکیل تھے یاسر خان انہوں نے کہا کہ انہوں نے تحریری طور پر خواجہ آرہ صاحب کی جانب سے لکھ کر دیا گیا اپنے دلائل کیونک میں آپ تریری طور پر لکھ کر دیں تو خواجہ آرہ صاحب نے تریری طور پر آج سپیگوٹ میں اپنا جو بیان تھا وہ بھی جمع کروایا چرمین پی ٹی آئی کی جانب سے اور اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی پوچھا کہ آپ چرمین پی ٹی آئی کے قریبی دوست ہیں اور آپ اب تک جو ہے وہ چرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل میں ملنے کیوں نہیں گئے تو جس پہ لطیف خان خوصل صاحب نے کہا کہ میں ان کی جو اعلیہ ہے بشرا بیغم صاحب میں ان کے ساتھ رابطے میں ہوں اور جو یہ لوگ ساری پ پی ٹی آئی کو یا ان کے حسنوں کو پس نہیں کر سکتے جتنے انتقامی کروائیوں کو نشانہ بنائیں گے اتنے جو ہے وہ چرمین پی ٹی آئی کے ووٹ بینک میں چرمین پی ٹی آئی کی مقبولیت میں جو ہے اضافہ ہوگا ساتھ اگر ہم بتاتے ہیں تو سمارے والے دن جو ہے وہ اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی اس سپنی کورٹ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کلا کی بڑی تداج ہے وہ یہاں آ رہی ہے اور بیڑ بھی جا رہے ہیں مختلف صحافیہ ذرات بھی یہاں موجود ہیں کبھی امکان ظاہر کے جاتے ہیں کہ آج فیصلہ میں حفوظ کر دیا جائے گا لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ جو مختوم علی خان صاحب تھے جو کہ قمتی وقیل تھے وہ کراچی میں تھے اور انہوں نے ویڈیو لینک کے ذریعے جو ہے اسمارت میں شرکت کی ہے اور جو خواجہ آرس صاحب تھے وہ بماری کے وجہ سے نہیں آسکے اور انہوں نے آج جو ہے وہ آزری سے استثناء مانگیا ہے اور ترہیری طور پر ان کی جانت سے لکھر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ آج صدار خان لطیف خوصر صاح ہے کہ انشاءاللہ اس کیس پر نیب تر عمیم کے حواسے انہوں نے کہا کہ اس نیب تر عمیم میں کوئی بھی عوامی فلا کا کوئی ایک قانون بھی موجود نہیں ہے تمام کے تمام قانون ایسے ہیں کہ جو پی ڈی ایم حکومت نے جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے بنائے اپنی جو آہ ان کا یہ الزام ہے کہ جو کرپشن انہوں نے کی ہے اس کو چھپانے کے لیے اس کو بچنے کے لیے جو اس طرح کے قانون سازی کی گئی ہے جو کہ غیر آئینی ایک قانون سازی ہے جس کو ان کی جانت سے کہا جا رہا ہے کہ سپرین کورٹ جو ہے وہ جلد اس پر جو ہے وہ فیصلہ دے کر اس کو کل ادم قرار دے دی اگر یہ کل ادم ہو جائیں گی جس کے کبھی امکان ہے تو بہت بڑا جو ہے وہ جو پی ڈی ایم گزشتہ حکومت اس کے لیے بڑا دھچکیا ہوگا کیونکہ انہوں نے بڑی محنت سے بڑی لگن سے جو ہے وہ حکومت میں آئے ہیں اور انہوں نے جو قانون سازی کی تھی وہ اگر ختم ہوتی ہے تو نئی پارلمان بننے تک وہ کل ادم ہی رہے گی اور اس پر پھر جو ہے وہ دوبارہ ن نظر میں تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا جین پلس آپ کو اندر کی خبریں اسی طرح دیتا رہے گا اپنے میزبان سلدارتیف خان کو سپرین کورٹ پاکستان سے اجاز دیجئے خدا